اللہ 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 میرے لیکن جو راہاں اسی راہاں کے چلا نہ مجھے کو سامنے مجھے چا اسلام علیکم اسلام علیکم تم تو ہمیشہ ٹائم پر پہنچ جاتی ہو دیر کے ایسے ہو گئی امی کی کمر کر درد بڑھ گیا ہے انہیں بہت مشکل ہو رہی ہے بس اسی میں انہیں ناشتہ اور دوائیں کھلاتے ہوں میں دیر ہو گی چلو میں بھی چلتی ہوں کلاس لینے اور اب میڈم تحریم کی چمچی ان کو یہ بات پہنچا دیں گی کہ تم نے اسیمبلی مس کیے اور وہ تمہارے آدھے دن کے پیسے کاٹ لیتا ہم جانتی ہوں آفیہ بہاں دیتی مجھے تو لگتا ہے وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں لیتی زرہ زرہ سی بات چا کے میڈم تک پہنچا دی تھی پانچ منٹ لیٹ ہو یوں سر میری تو پہلی کلاس بھی نہیں ہے آنچ تو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کوکنگ کومپیٹیشن میں میڈم کی بھانچی کو ہرانے کی اب بھک تو یل میں نے جان بوچ کی تو نہیں ہرائیا ہے اسے اور میرا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے پھر ویسے ایک بات تم سے کہوں میڈم تحریم بھی نہ کچھ کم نہیں ہے ایک تو ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور جب سیلری دینے کا ٹائم آتا ہے نا تو کسی نہ کسی بات کو ایشو بنا کر ہماری تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے اور تنخواہ تو ویسے بھی شرمندہ کر دینے والی ہے چلو بھئی میں جا رہی ہوں اپنی کلاس دینے کی ونہ تو اس بات پہ بھی سیلری کر جائے گی کہ آپ کلاس میں دیر سے کیوں گئی آہ میں بھی کپیز چیک کرلوں کل ٹائم ہی نہیں ملاتے ملاتے پہ بھی سیلری کر دینے کی میم میں نے کچھ سنے میس نائلہ کو ان بچوں کی مدر سے بات کرتے ہوئے پوری بات پیتاو کیا سونا ہے تم نے یہی کہ وہ انہیں سکول کے بات تویشن کی آفتے کر رہے گی کتنے بچے پڑتے ہیں ان کے ہمارے سکول میں تین اور ان کا ریزلل کیسے ریزلل تو ٹھیک ہے اور میس نائلہ انہیں میٹس اور سائنس پڑھاتی ہیں اور ان بچوں کے نائنٹی پرسنٹ مارکس آتے ہیں ان سبجیکٹس پہ اس کا مطلب ہے ہم ان کی پڑھائی کا کوئی بھی ایشو نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہے میں میس نائلہ سے بات کرتی ہوں لیکن مام میرا نام نہیں آنا چاہیے بے فکر لو پہلے کبھی تمہارا نام آیا جو اب آئے گا تینکیو کالا ساری مام میں چلتی ہوں یہ نائلہ کچھ زیادہ ہی سمارٹ من رہی ہے میری ناک کے مچے چوشن کی بچے جمع کر رہی ہے اور وہ بھی یہ ریلی انوارمنٹ کے بغیر اسنا تو میرا بسنس ختم کر دے گی کیا ہوا میں سوما آپ اپسیٹ لگ رہی ہیں سیلری کے اس چیک کو دیکھ کے خوشی تو ہو ہی نہیں سکتی دیلی چلے گا نا کیا ہوا اس دفع زادہ ریڈکشن ہو گئی ہے پچھلے میری بیری چار چھٹیاں تھی تم تو جانتی ہو میرا بیٹا بیمار تھا اسے اکیلے تو چھوڑ کے نہیں آسکتی میں ان لوگوں نے ویکنڈ بھی ایڈ کر کے چار کی جگہ چھٹیاں بلا دی پتہ نہیں میری کتنے پیسے کٹ لیں گے اس پار مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے میں امی کی فیزیو تھیرپی کا سوچ رہی تھی تمہاری تو کبھی کوئی چھٹی ہوتی ہی نہیں یا میرا تو بچوں کا ساتھ ہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی مسئلہ لگا رہتا ہے وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ میہ کی کمائی پر زیادہ تر دارمدار ہے میں تو بس ان کی مدد کرتی ہوں ورنہ تو کیا کرتی میں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا سمجھ بھی نہیں آتا کیا کروں یا بیسے بہت ضابطی کرتی ہیں مہین پہلی کیا ہوا تمہاری سیلری بھی کٹ لی ہاں تو مجھے کونسا سرخ آپ کے پر لگے ہوئے اسے کتنی عجیب مصیبت ہے سکول کے بعد میٹنگز کے لیے تین تین گھنٹے رکو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ملتا اور صبح دس منٹ لیٹ آجاؤ تو آج دن کے سیلری کٹ لیتی ہیں ہاں بھائی تو یہ ان کا بزنس ہے نا ہماری کھال کھینچنا اور اپنے لیے آلی شان گھر اور گاڑیاں خریدنا ہماری بھی تو مجبوری ہے ضرورت نے بھیکاری بنا رکھا ہے مجھے مرنہ ایک دن اس منافق عورت کے پاس کام نہ کروں میں میں بھی جاتی ہوں جا کر اپنا چیک لے کر آتی ہوں ہاں جاؤ تم بھی اپنے لیے سوگات لے آؤ پھر ہماری طرح بیٹھ کے کھڑنا کامیٹیوں کے پیسے بھی نہیں پورے ہوں گے اس دفعہ ہمی کو خود ڈالنے پڑے گے تو کم ڈالو نا کامیٹیاں تم بھی تو اپنے لیے تگڑا جہاز جامع کر دیو لڑکی اسکیز می مام کیا میں اندر آسکتی ہوں آئیے مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی فرمائیے مجھے ابھی ابھی سیلری کا چیک ملا ہے وہ تو سب کو ملا ہے مجھے لیٹ آنے پر ہاف دے کی سیلری ڈیڈکٹ کرنے کا رول ہے لیکن میری سیلری سکول میں سٹاف اٹینڈنز کا ایک وقت مقرر ہے آسولن تو مجھے آپ لوگ کی اپس انماگ کرنی چاہیے تھی آپ ہمیشہ لیٹ آتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میرا چیک کم آیا ہے پچھلے مینے آپ نے ایک بھی میٹنگ اٹینڈن کی مام مجھے میری امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا میں دیر تک نہیں رکھ سکتی تھی وقت پہ آپ آنی سکتی دیر تک آپ رکنی سکتی آپ اسے کیوں نہیں کرتی آپ گھر بیٹھ جائیے نا آپ کی جگہ ہم کسی اور ٹیچر کو اپوائنٹ کر لیتے جس کے پاس ہمارے لیے وقت ہو اور ہمارا کام اہم بھی رو بیسے میں آپ سے پوچ سکتی ہوں آپ کس کی پرمیشن سے ہوم چوشن دے رہی ہیں سکول کے بچوں کو وہ مام بچوں کے پیرنٹ سے سرار کر رہے تھے اور پھر مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی تو آپ مجھے بتا دیتی ہر مہینے میں چاریٹی کرتی آپ کو بھی پیسے دے دیتی اس طرح دھوکے سے پیسے کمانے کی کیا ضرورت تھی مسنائلہ سکول کے کچھ رول سے آپ مہنے توڑ نہیں سکتی مسنائلہ سکول کے بچے کسی بھی ٹیچے کے گھر میں ٹیوشن نہیں پڑ سکتے مہم ایس آفیا بھی تو ہوم ٹیوشن دیتی ہے اسے میں نے پرمیشن دی ہے وہ ٹیچر نہیں ہے ایرمال نے سکول کی ٹیچرز کو علام نہیں ہے سمجھیا جی مہم ایسے عجیب گھنڈا گھر دی ہے خانہ بھانجی ہے مطلب خود کی بھانجی جو ہے وہ وہ گھر میں ٹوشن پڑھا سکتی ہے لیکن تم نہیں پڑھا سکتی ہے جو نائلہ ان کو کونسا پرسنٹیج دے دی ہے ٹوشن فیس میں سے اور جب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کیوں اجازت دیں گی اس کو بیکاری اور ضرورت مند میں فرق ہوتا ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں بیکاری بن کر ان کے سامنے ان کی خیرات بصول کرتی رہوں اور وہ میرا حق ایسے ہی مارتی رہوں خسم سے میرا دل تو چاہتا ہے میں یہ نوپی چھوڑی دوں اور گھر میں بیٹھ جاؤ کیا فائدہ اس نوپی کا یہاں سے تھکھار کے گھر جاؤ بچوں کے کام کرو شوہر کے کام کرو اور ویسے بھی اس نوکری سے کون سے ہمارے حالات بدل رہے ویسے کہ ویسے ہی ہے پلٹا خود پہ بھی توجہ دینے کا ٹائم نہیں ہوتا آپ ایسے کہہ سکتی ہے میں سوما لیکن میرے لئے تو یہ نوکری ہی سب کچھ ہے اس کے علاوہ میں اور کیا کروں گی میں نے تم سے کہا تھا کسی اچھے سکول میں جاپ کے لئے اپلائے کرو کم از کم وہاں اچھی سیلوی تو ہوگی اور ایسے گھٹیا روز نہیں ہوں گے جو خود سے نافذ کیے ہوئے ہیں اتنا حسان نہیں ہے میں سوما کسی اچھے سکول میں نوکری ملنا وہ بھی ان حالاتوں میں جہاں نوکری ہونا ہی ہے گنیمت ہے میں کچھ بچے بھیجوں گی دھر پیٹوشن کے لئے وہ اس سکول کے نہیں ہے لیکن دیکھو پلیز میڈم تحریم کو اس بات کا پتا نہ چلی ملنی کی شکریہ شکریہ بہترین شکریہ بہترین چلو چاہے بہترین کافی اچھی خلاس لیا آپ نے نائلہ کیا کافی موت رہا ہوا تا اس کا جب وہ آپ کی آفیس سے باہر نکل رہی تھی طبیعت و دیماغ دونوں ہی میں احساب کر دیا اس کا اچھا سنو بچوں کی پیرنٹس سے میری بات ہو پی ہے کل شام کو وہ تمہارے پاس آئیں گے ٹوشن پڑھنے کے لیے تینکیو کالا تینکیو کی ضرورت نہیں ہے تم اچھی طرح جانتی ہوں بزنس میں میں کوئی کمپروائز نہیں کرتی بس مجھے فائدہ ہونا چاہیے یہ نے کوئی میرا فائدہ اٹھائے افکورس کالا بچے میرے پاس پڑھیں گے تو فائدہ بھی تو آپ کو ہی ہوگا ético 02 02 02 02 02 3 تم میری وجہ سے پریشان ہو نہیں جب نہیں ہمارے پاس اتنے وسائف تو پھر کیا ضرورت ہے اتنا ہلکان ہونے کی امی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا صبح سے دوپیر تک سکول میں جا کے بچوں کو پڑھاتی پھر شام کو ٹیوشن پڑھاتی اتنی تک دو کرنے کے بعد بھی گھر میں دو وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے پھر کیا ضرورت اتنا مہنگا علاج کرانے کی امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی اس سے ارے بیٹا وہ تو دو گولی کھا کے بھی نجات مل جاتی اچھا پین کے لئے کھانے سے آپ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اس لیے سارے سارے رات بستر پہ تڑپتی رہتی ہیں درد سے فیزیو تھیرپی سے کمس کا امی آپ کی تکلیف تو کم ہو رہی ہے مگر بیٹا یہ ہماری حیثیت سے بہت زیادہ ہے میری جا میں تو سوچ رہی تھی کہ میں تمہاری شادے کرتوں میری شادی سے کہیں زیادہ ضروری ہے آپ کی سہت اور آپ پریشان نہ ہونا میں کوشش کر رہی ہوں کہ کسی بڑے سے سکول میں نوکری منزل وہاں سیلری بھی زیادہ ہوگی آپ بس دعا کریں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے ملیجا میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے تم پر کبھی بوزھ لاتے چیسی پادی کرتی ہیں ماں بابی کبھی بوزھ ہوئے اولاد کے لیے کاش مجھے تمہارے بوزھ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ لو بھئی مبارک ہو کیا ہوا ہمیں سوما کس بات کی مبارک بات دے رہی ہے لگتا ہمیں سوما کی لٹری نکلائے لٹری تو آئے دن ہماری میڈم کی نکلتی رہتی ہے باہر نئی چمچماتی گاڑی کھڑی ہے خیر ان کی لٹری تو ہم اور ہماری مجبوری ہے اسے شوشہ پوری ہے بھلے غریب کے گھر کا چولا نا چلے کیا ہرہے سٹاپ روپ میں مہم وہ ہم کیا مہم وہ یہ میرا سکول ہے کچھ پبلک پارک نہیں جہاں پر آپ گزارنے اور گب شب کرنے آتی ہیں اور میں آپ کو پیسے وقت زایا کرنے کی نہیں دیتی ہمیں سوری مہم لیکن ہمیں سے کوئی بھی یہاں وقت زایا نہیں کر رہا انفاکٹ ہم لوگ کے پاس وقت ہوتا ہی کہاں ہے جزایا کریں اوہ اچھا تو یہ کیا ہو رہا تھا اور میس سومر آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی کلاس میں بچوں نے کیا توفانے بد تمیزی اٹھایا ہوا ہے اور آپ یہاں بیٹھی وی مسالے دار بات کر رہی ہیں جی سوری مہم جائے جا کے اپنے بچوں کو دیکھیں کلاس میں جی مہم اور آپ ہی جائے جی مہم اور میس سنائلہ آپ میرے ساہت آئیں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے میس مہم میرے منہ کرنے کے باوجود تو ہم ٹوشن دے رہے گا لیکن مہم وہ بچے اسکول کے نہیں ہیں کچھ پیرنٹ نے اسے کمپلین کی کہ تم کلاس میں بلکل بھی بچوں پہ دھیان نہیں دے رہی ہو کیونکہ سارا دھیان تو تمہارا ٹوشن پر ہے یہ غلط ہے مہم آپ میری کلاس کے بچوں کے ریزارٹس دیکھیں ان کے اگزام سے مارک چیک کریں میری کلاس میں ایسا ایک بچہ نہیں ہے جو میرے سبجیکٹ میں پیچھے ہو تو پھر انہوں نے کمپلین کیوں کی ہے مہم یہ تو مجھے نہیں پتا مہم آپ ایک کام کریں آپ پلیز میری ان پیرنٹ سے میٹنگ رکھا دیں نہیں تو مجھے ان بچوں کے نام دے دیں میں ان کے پیرنٹ سے کتھ پوچھتی ہوں کہ انہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں ان کے بچوں پر توجہ نہیں دے رہی اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے انہوں نے یقین تلا دیا ہے کائندہ سے تم چوشن نہیں پڑھاؤگی سارا کا سارا دھیان کلاس پر بچوں پر دوگی مگر مہم یہ بہث کرنے کی ضرورت نہیں ہے بسے ایک بچے کو پڑھانے کے تم کتنے پیسے لیتی ہو ساہر ہے پیسہ تمہاری ضرورت ہے تمہیں کام کیوں نہیں کرتی ہو تم شام کو میس آفیہ کے پاس چلی جایا کرو چشن پڑھانے میں اسے کہہ دوں گی وہ تمہیں فیور دے دے گی اور یہی مہینے کے کوئی چار پانچ آزار بے دے دیا کرے گی موسیقی یا اللہ کتنی تیز ہیں یہ دونوں وہ آفیہ تم سے اتنا جلتی ہے کیونکہ تم اپنے ہر کلاس کے بچے کی فیوری ٹیچر ہو پل پل کی تو وہ شکایتیں لگاتی ہے تمہاری میڈم سے اور اب تمہیں وہ ہم ٹیوشن پاکر کر رہی ہے ہم چار پانچ ہزار اتنے تو ایک بچہ دیتا ہے گھر آکے پڑھنے کے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان پیسوں میں دس بچہ کو پڑھوں ویسے میڈم تحریم کاروباری ہونے کے ساتھ ساتھ گھٹیا بھی ہیں ایسا نہ کہیں میسے نہ بس اللہ انہیں نیک ہدایتیں ہدایت بھی مانگنے سے ملتی ہے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی دی ان کی آنکھوں کے آگے نا حویس کا پڑھدہ ہے لیکن دیکھئے گا جب اللہ ان کی رسی کھیجے گا نا تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن اب تم کروں گی کیا پتہ نہیں جتنے پیسے اس نوپری سے آتے ہیں اپنے ہوم ٹیوشن سے آنے لگے تھے امی کی فیزیو تیراپی کا اچھا خاصا خرچہ نکل رہا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے بچوں کو منا کرنے اب جب یہ تم سے دوبارہ پوچھے نا تو بو توڑ جواب دینا وہ مجھے نوپری سے نکال دیں گے اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتی ارے ان کے پاس ٹکتا کون ہے کون برداش کتا ان کو ایک ہم ہی ہیں جو فسےوں میں کل کا دن میرا بہت بزی ہے خیریہ تمزان شروع ہونے والے ہیں نا تمزان سے پہلے گھر کی پوری سپائی کرتی ہیں روزے میں تو ہمت ہی نہیں ہوتی اور پھر سکول بھی اس دن میں پول ٹائم ہے ہاں یہ تو ہے اچھا آنٹی کی طبیعت کیسی ہے ہمیں ٹھیک ہے انہم دلیلہ پس دعا کرو کہ پوری طرح ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ مسائلہ یہ ماہم نے آپ کے لئے بھیجائے یہ کی کیا ہے راشن ہے رمضان شروع ہونے والا ہے نا مہم ہر سال غریب قربہ اور مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کرتی ہیں آپ بھی خاصی ضرورت مند ہے مہم بتا رہی تھی کہ میں ضرورت مند ضرور ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو مہم کیس شاریٹی کا مستحق نہیں سمجھتی پھر بھی بہت شکریہ آپ کا اور مہم کیس سخابت کا یہ کیا ہے مس آفیا آپ کا ٹرمینیشن لیکن مہم نے کہا ہے کہ آپ کو ٹرمینیشن کیا مگر کیوں بغیر کسی وجہ ہے نوٹس کے آپ مجھے ٹرمینیشن کیوں کر رہی ہیں کیونکہ ہم ایسا کر سکتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں اس نے کتنے غرور سے انکار کیا ہے حالانکہ میں تو اس کے پاس راشن اس لیے لے کر گئی تھی کہ وہ آئے دن آپ کو اپنی ضرورتوں کے قسطے سناتی رہتی ہے لیکن نہیں اس نے تو صاف انکار کر دیا بڑی آکڑا اس لڑکی میں میرے مانا کرنے کے باوجود بھی گھر پہ اس نے ٹویشن پڑھانا نہیں چھوڑی اکڑ تو ہوگی وہاں سے خوب کمائی جو کر رہی ہے اچھی ٹیچر ہے اسی لیے تو برداشت کر رہی ہوں ورنہ تو اسے پہ کپکا نکال چکی ہوتی بہت سے پیرنس کی خواہش ہے کہ ان کی بچے اسی سے پڑھیں مگر اس نے میری بات نہیں مانی اصولاً تو آپ کو اسے نکال دینا چاہیے تھا اور اب تو آپ کے پاس بیلد ریزن بھی ہے سوچتی ہوں اچھا کھالا وہ گھرمیوں کے چھٹیاں آرہی ہیں کیا کرنا ہے؟ وہی جو ہر سال کرتے ہیں یعنی اس دفعہ بھی ٹیچرز کو سیلری نہیں دیں گے سیلری کام کرنے والوں کو دی جاتی ہے دو مینے گھر پر بیٹھیں گی تو ان کو سیلری کیوں دیں گے ٹھیک ہے خالا اچھا وہ میں نائلہ کے لیٹر بنا دوں نہیں اگزیم ہونے کے بعد چھٹیوں سے پہلے اس سے فارغ کریں چاہے پکڑا ہوں جائے بھی ٹھیک ہے شہر شکریہ یہ بڑا سواب کا کام ہے یتیم بچیوں کی شاہدی کروانا آپ میچے بتا دیجے گا میں چیک بجواز میری نہیں نہیں اسمی شکریہ والی کون سی بات ہے وہ میں نے آپ کو اپنا کام کہا تھا آپ کو یاد ہے نا جی وہی آپ کے علاقے کے ام اینے کی بات تھی جی جی بس اگر آپ یہ کروا دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بس جی جیسے ہی پروگرام فینل ہوتا ہے تو میں آپ کو انفارم کر دوں گے بہت بہت شکریہ خدا پیس فائنلی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا سکول کی زمین کا پلوٹ اگر ہمیں اور لوٹ ہو جاتا ہے تو اس کرائی کی بیلدنگ سے چاند چھوچے گی انشاءاللہ مہم یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ مہم آپ سے ایک بات کرنی تھی آپ بزی تو نہیں ہیں آئیے مہم آپ کو بہت 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 مبارک ہے آپ یہ بتانے آئیے ہیں آپ سکول چھوڑے ہیں نہیں مہم ایک چلی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے آئیے ہیں کہ آپ مجھے سکس منت کی سیلری ایڈوانس میں دے سکتی ہیں سکس منت کی سیلری وہ بھی ایڈوانس نہیں یہ تو پاسی بل نہیں ہے مہم مجھے ضرورت ہے اس وقت وہ ایکشلی میری سسرال والوں نے کچھ ڈیمانڈ کر دی ہے اور اگر وہ ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو بڑے ہی لالچی لوگوں میں آپ شادی کر رہی ہیں اور اس بات کی کیا گرنٹی کہ آپ دوبارہ جاپ کو کنٹینیو کریں گی مہم دیکھیں سمر بریک شروع ہونے والا ہے ہم سٹاف کو دو مینی کی سیلری نہیں دیتے اور سکس منت کی سیلری آپ کو کس بیس پر میں دے دوں مہم لیکن بہت سے سکول ہیں جو سمر بریک سیلری دیتے ہیں تو آپ اس سکول میں کیوں نہیں جاپ کر لیتی دو مینے کی سیلری سکس منت کا ایڈوانس ہمارے پاس تو یہ پیکش نہیں ہے پلیس آپ چا سکتے ہیں چی مہم کیا بنا؟ بات ہوئی؟ ہاں اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ میں تو پہلے ہی جانتی تھا اس عورت میں تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ارے یہ کسی کی کہاں مدد ترے گی اپنے فائدے کے بینہ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے اسے میں نے سوچا کہ چلو کمیٹی والی باجی اگر اہن بکتے مکرتی نہ تو چاہے ضرورت ہی نہ بڑتی تم پریشان نہ ہو اللہ نے چاہا تجھ سب بہتر ہو کا تم سٹافروم میں ہمارے ویٹ کرو ہم بس کلاس لکھا دیں پھر بات ایک 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 کر کے سارے سٹاف کو بھیجوا دکھیں اس طرح کسی پہ بھی برڈن نہیں ہوگا ٹھیک کہ دیا اوہ اللہ شکر میری جان میری جان تم کیوں پریشان ہو رہے ہو میں نے کہا نا کوئی مسلا نہیں ہے چیک تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے تھے جیسے کلیر ہوتے بیٹا میں تمہیں ٹراسفر کر دیتی ہوں ہاں میری جان آمد拉 نہ نہ بھیک مجی 구 مل امیر موسیقی موسیقی یہ رونیدہ یہ کیا ہے؟ یہ ہم سارے سٹاف کی طرف سے تمہاری شادی کا گفت ہے موسیقی یہ تو بہت سے آتا ہے ہم بیسے یہ آئیڈیا میس نائلا کا ہے ہم سب تمہیں الگ الگ توفہ دیتے تو سوچا تو انہا سب مل کر پیسے دے دے تاکہ تم اپنی مرضی سے جو جل چاہے خریب لے نائلا ہمین سب کھل پڑ رہے پیسے値 تاکہ کیسا کہ ویسے حق تو میڈم تحریم نے ہم سب کا مارا ہوا ہے اب دیکھو نا یہ دو مہینے چھٹیوں کے ہمیں بغیر تنخیہ کی گزارہ کرنا پڑے گا ویسے میں نے تو سوچ لیا ہے چھٹیوں کے بعد سکول جوائن نہیں کروں گی جب اچانک سے نیا سٹاف ڈھوننا پڑے گا نا تب اکر ٹھکانے آئے گی ویسے شاید میں بھی اب سکول نہ ہوں کیا کم از کم یہاں پہ تو واپس نہیں آؤں گی نایلہ تم نے کیا سوچا ہے فیلال تو کچھ نہیں سوچا ہے اتنی ساری جگہوں پہ اپلائے کیا ہے لیکن کہیں سے جواب ہی نہیں آرہا ہے چھٹیوں میں ویسے چوشنز ختم ہو جاتے ہیں تو ان حالات میں تو بہت مسئلہ ہو جائے گا جتنی زیادتی میڈم تحریم ہم سب کے ساتھ کر رہی ہیں دیکھنا اللہ پاک ایک نگ دیم اس بات کا احساس انہیں ضرور دلائے گا بیٹھے بیٹھائی کتنی بڑی تکلیف آگی آفیہ اب میں نارمل طریقے سے کبھی بھی نہیں چل سکوں گی آپ پریشان نہ تو خالہ آج کل میڈیسن اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکل آئے گا سرجری کا بھی کوئی فائدہ نہیں کب تک میں یہ ویلچیر کے سہارے چلوں گی آنس کی کال آئی نہیں شاید وہ بیزی ہو پا بیسے میں نے میسیج میں اسے بتا دیا تھا کہ آپ کی سرجری ہو رہی ہے آپ پریشان مت ہو وہ کال کر لے گا بیسے خالہ اب سکول کا کیا کرنا ہے تمہیں دیکھنا ہوگا مجھ میں تو ہمت نہیں ہے میں تو مینٹلی طور پر بہار ڈیسٹ آگوں بیسے خالہ بھی چند ماہ آپ کو مکمل بیڈریسٹ کی ضرورت ہے آپ پریشان مت ہو میں سب دیکھ لوں گی اچھا خالہ میں آپ کو روم میں لے جاتی ہوں اس کے بعد مجھے پہ نکل لیا ہے کل سے نرس آجے کی آپ کی لکافٹر کے لیے میں نے ہوسپٹل میں باہت کر لی تھی سلنا کا شکر ہے لیڈا کی شادی خیر خیریت سے ہوگی ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں سوچ رہی تھی میڈم تہریم کی اعیادت کراتے ہیں پتہ نہیں پھر ان کا سکول کب آنا ہو پہنے دو یہ لوگ نا اتنی سوئتنیس ڈیزرف نہیں کرتے اور بیسے بھی ہم لوگوں سے ملکے نا ان لوگوں کو کوئی خوشی نہیں ہوتی تو پھر کیا فائدہ رکشا کا فرائی خرچ کریں اور بھکے لے کے جائیں مجھے پھروں میرا تو فون دھر کندے کو دلنے چاہ رہا ہے کہاں جا رہی ہو میں سافیا نے بلائے کہہ رہی تھی سکول جانے سے پہلے مل کر جانو کسی نئے آتاپ کا شکار مد جانو بیسے بھی اس کو تم سے بڑی تکلیم پہتا دیکھتی ہو یہ کیا ہے مس آفیا آپ کا ٹرمینیشن لیٹر میم نے کہا ہے کہ آپ کو ٹرمینیٹ کیا مگر کیوں بغیر کسی وجہ ہے نوٹس کہ آپ مجھے ٹرمینیٹ کیوں کر رہی ہیں کیونکہ ہم ایسا کر سکتے ہیں اور ہمیں ایسا کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے آپ اپنے ڈیوز کا اچھا ایک اکاونٹ سے لے لیں اور کل سے سکول آنے کی کوئی ضرورت ہے موسیقی 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 یہ کیا ہے آفیا اس میں ہنے بھی کلیکشن نہ ہونے کے برابر ہیں بیسیک خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں کب تک میں بیلڈنگ کا رینڈ پھڑتی رہوں گے آپ سے کچھ چھپا تو ہے نہیں بچے فیس نہیں دے رہے کیونکہ پیرنٹس ناراض ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے ان ٹیچرز کی وجہ سے جو بغیر نوٹس دیئے سکول چھوڑ کے چلی گئیں اب ایک دن میں نیا سٹاف تو ہائر ہوگا نہیں اس کا مطلب ہے سکول بند کرنا بڑے گا ہاں تو کرتے بند مجھ سے بھی اب یہ ہیڈک نہیں لی جاتی اگر تم ذرا سے بھی ہیڈک لے لیتی تو آج یہ مسائل نہیں ہوتے ہیں تم اچھی طرح جانتے تھے کہاں پر مسائل ہیں تم طریقے سے اس ٹاپ کو ہینڈل کر سکتے تھے میں تو اسی طریقے سے ہینڈل کرتی آئی ہوں خالہ جیسے آپ کرتی آئی ہیں اب اگر ان کا دماغ خراب ہو گیا تو اس میں میرا کے قصور ہے اور پلیز مجھے الزام دینا بند کریں میرا احسان ماں نے جو سب کچھ اکیلی منیج کر رہی ہوں اور آپ کی تیمارداری کرنے بھی آ جاتی ہوں جبکہ آپ کا اکلوتا بیچہ امریکہ میں مزے کر رہے پڑھائی کے نام پہ جسے آپ نوٹوں پہ نوٹ بھیج رہی ہیں اسے ذرا احساس نہیں کہ اس کی ماں زور ماں یہاں دوسروں کے آسرے پہ پڑی ہے موسیقی اللہ موسیقی نہیں ہے فلحال میرے پاس پیسے کسی اولاد ہو تم تمہاری ماں دو تین مہینے سے بستر پر پڑی ہے چلنے پھلنے سے معذور ہے اور تمہیں کوئی میری پروائی نہیں ہے سلندہ تمہیں یہاں ہونا چاہیے تمہاری ماں دوسروں کے رحم کرم پر پڑی ہے اور تم انس 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 اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا موسیقی میں نے جیس اولاد کیلئے اتنی قربان یہ دیں اسے محبت ہی نہیں ہے صرف پیسے چاہیں اسے موسیقی شاید میرے اپنے امار کی سسا ہے موسیقی فالیم اسلام بیٹھوں کیسی ہے مناد؟ ایک مانسور انسان کیسا ہو سپتا ہے تانہ دوسروں کے ساہارے کا موت آج کوئی اپنے پاس نہیں اب بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے مناد میں نے زندگی میں بہت خلطیاں کی ہے شاید اسی کی سزا ہے جو آج یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا میں تم سے آفی مانگنا چاہتی ہوں میں خود آجاتی مگر باکی ستاف سے بھی معافی مانگ دی ہے بلکہ سبا دعویٰ کرنا چاہتی ہوں اپنی تمام غلطیوں کا جو میں نے ان کی وجبوریوں کا فائدہ اٹھایا مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ حق دار کا حق مارنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا آج مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے جب میں خود معصول ہوئی مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے بس اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے ہاں مگر جب سیادتی اللہ کے بندے سے کی ہو تو سب سے پہلے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے مہم میں آج بھی دل سے آپ کے لئے دعا کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں یہ تو تمہارا بڑا بند ہے نائلہ تو بھی بہتا ہے سکول بند ہونے والے ہیں نائلہ مجھے تمہاری سرورت ہے میں سکول دوبارہ سے کھولنا چاہتے ہوں مگر اس پار پروفٹ کے لئے نہیں بلکہ مشتر کا سب کی بھلائی کے لئے میں ان تمام لوگوں کو واپس بلانا چاہتے ہوں جو مجھ سے خواہ ہو کر گئے تم کہو گی نا تو واپس آ جائیں گے میں سب اکتیار تمہیں دوں گی تم اپنے حساب سے سکول چلانا تم میرا ساتھ دوگی نا نائرہ میں آپ کے ساتھ ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ انسان وہی ہے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئے ہم پھر سے محنت کریں گے اور یہ سکول کبھی بن نہیں ہوگا انشاءاللہ اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا جانے کیسے کب کہا بندہ یہ کھو گیا اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا راہ سے بٹک گیا چلتے چلتے دھک گیا مجھ کو بچا پھر سے اٹھا اب سلنے تو دل کی دعا اللہ اللہ کر بڑیا اللہ اللہ